مستانِ کرم کی زہراہِ کلی جسمِ حسین اور حسن پھور آئی حضرات ہم رابط سم مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت تاجدارِ مدینہ آرہتِ قلب و سینہ شمسِ دُحا بطرِ تُجا صدرِ العلا روحِ فِدہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت بارگاہ میں جھوم کر کے دردِ پاک کا نظرانہ پیش فرمائے اپنے بلند آواز سے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ سب مل کر کے یہاں پر بارگاہے سرکار شاہدِ ملت میں بارگاہے سرکار منظور میاں میں خراج پیش کرنے کیلئے حاضر ہوئے ہیں اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں کا صدقہ عطا فرمائے درو دیباق پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم درو شریف پڑھیں آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معدنی جود والکرم والا علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارکہ وطالہ کا احسان عظیم ہے اللہ پاک نے ہم سب کو یہ مقدس محفل عطا فرمائی دیکھیں تھوڑی سی تمہیدی الفاظ اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا آج ہم دیکھیں دنیا میں جو دنیا میں آیا ہے نا آپ دیکھیں تھوڑی سی توجہ در بس آپ دیکھیں دنیا میں جو آیا نا اسے دنیا سے جانا بھی ہے ایک دن آیا دنیا میں اور وقت جب مقررہ ہو گیا نا موت کا وقت جب پورا ہوا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے ہم یہ فرزین میں اپنے یہ سوال کریں کہ ہمارا باپ اگر دنیا سے جاتا ہے تب کیا حال ہوتا ہے زیادہ میں زیادہ ایک سال یاد رکھتے ہیں یا زیادہ میں زیادہ دو سال یاد کر لیتے ہیں یا تین سال یاد کر لیتے ہیں کسی کا باپ بھی دنیا سے جاتا ہے کسی کا بیٹا بھی دنیا سے جاتا ہے لیکن اللہ عنہ پر یہ بیٹا اپنے باپ کو چند دنوں میں بھلا دیتا ہے اللہ کی قسم یہ ماں جوئے نا اپنے بیٹے کو چند دلوں میں بھلا دیتی ہے یہ باب اپنے بیٹے کو چند دلوں میں بھلا دیتا ہے لیکن کیا بات ہے ایسی اللہ اکبر کے سرکارِ منظور میاں کو تقریباً آدھی صدی جو ہے نہ گزر گئی دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے لیکن آج بھی دیوانیں ان کے ہاں پر بیٹھ کر کے خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں کیا بات ہے آج بھی سرکارِ بشیر میاں کو جو ہے نہ چھتر سال کا زمانہ دنیا سے گئے ہوئے ہو گیا لیکن زمانہ آج بھی جو ہے نہ سرکارِ بشیر میاں کی بارگاہ میں پھرات پیش کرنے کے لیے دور دور سے آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر پاپ دنیا سے جائے چند دلوں میں بھلا دیا بیٹا دنیا سے جاتا ہے چند دلوں میں بھلا دیا ماں دنیا سے جاتی ہے چند دلوں میں بھلا دیا لیکن یہ اللہ کے نیک بند ہے جب دنیا سے جاتے ہیں تو کئی کئی سو سال ہو جاتے ہیں لیکن دنیا نہیں بھولتی اس کی وجہ کیا ہے جب سجوہاں تلاش کریں گے نہ تو قرآن پاک کے قائد ملے گی اللہ نے قرآن میں کہا تھا فَذْكُرُونِيَا ذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا خدا کی قسم جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے نہ اللہ اس کا ایسا چرچہ کرتا ہے ایسا چرچہ کرتا ہے اللہ وہ پر کوئی جوہنا پختاز سے گئے ہوئے کسی کو تقریبا سالے سات سو سال کا زمانہ گزر گیا لیکن دنیا غوثِ پاک کا نامہ بھی نہیں بھولی ہے آپ سرہ دیکھیں جو اللہ کا چرچہ کرتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے انہیں اللہ وہ پر مہین و تین کی شکل میں جوہنا دنیا سے گئے ہوئے تقریبا آٹھ سو سال کا زمانہ سرکارِ خوضِ پاک کو گزر گیا لیکن دنیا بھی نہیں بھولی کوئی نہیں بھولی اللہ نے کہہ دیا اگر میرا ذکر کرو گے قیامت دعا سکتی ہے تمہارا ذکر ختم نہیں ہو سکتا با 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 سبحان اللہ یہ ہے اللہ کے نیک بندے آپ سرہ دیکھیں نہ نہیں بھولتے لو کیوں نہیں بھولتے اس لیے کہ میاں انہوں نے دنیا میں رہ کر کے صرف اللہ کو یاد کیا صرف اللہ کو تلاش کیا ایک نہیں اٹھتے بیٹھتے صرف اللہ تبارکہ و تعالی کی یاد میں مگر رہا کرتے تھے ایک نہیں مگر رہتے اللہ تبارکہ و تعالی نے بھی اتنا بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا کہ لوگ جو ہے نا جاننے بالے بھی آتے ہیں نہیں جاننے بالے بھی آتے ہیں صرف سنیت سے آتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں آئیں گے کچھ نہ کچھ فیض ہم کو ملے گا کچھ نہ کچھ اللہ وقت پر نظر کرم ہم پر ہو جائے گی تو ہماری دنیا